محزیز ناظرین و سامین اسلام علیکم پاکستان و فیرز کی ایک نئی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی تو ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ جو ہمارے حالات اس وقت چال رہے ہیں اس کے حد و حال کیا ہیں ہم آپ کو ماضی میں لیے چلتے ہیں جب ماضی جڑتا ہے ایسے کہ امریکہ نے جب افغانستان میں اپنی فوجہ داہل کی تو جو بارڈر کے ساتھ والے علاقے تھے پاکستان کے ان سے لوگوں نے حجرت کر کے ساتھ ٹی ٹی پی اور دائش کے لوگ بھی ان کیمپوں میں آ کر بس کے جس سے انہوں نے بعد میں پاکستان میں دھماکے شروع کیے اس دھماکوں کے نتیجے میں تقریباً ستر ہزار پاکستانی لکمہ جل بنے شہید ہوئے اور پاکستان کو تقریباً تین سو ارب ڈالر کا نقصان ہوا ناظرین آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ پاکستان آئی ایم ایف میں صرف اس لیے جا رہا ہے کہ اسے چھے شارعہ چھے ارب ڈالر مر لے اور ہمارا تین سو ارب ڈالر کا نقصان ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ کو پاکستانی صدر اس وقت کے پرویز مشرف نے بیس فراہم کی جس سے وہ ہمارے خلاف ہو گئے اور انہوں نے یہ کاروہیاں شروع کر دیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان فوج نے اس پر جوا مردی سے مقابلہ کیا اور اس ملک میں دو اپریشنز چاری کیا جس میں اپریشن رد الفساد اور اپریشن ضربیت سے شامل ہیں جو کہ کامیابی سے اپنی تکمیل کو پہنچے اور اس مین سے دہشت گردو کا صفایہ ہو گیا اب بات کرتے ہیں ہماری معیشت پر کہ یہ جو صورتحالاج حراب ہے کہ یہ ایک دن میں تو نہیں بنی اس کے لئے دہائیاں لگی ہیں اب ہمیں ثابت قدم رہنے ہمیں اپنے حالات حد بدلنے ہم سب چاہتے تو ہیں کہ میں میٹا پھل ملے ہم چھاؤں میں بیٹھیں لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ پودہ کون لگائے گا ہمیں خود ہی لگانا ہوگا ہم باہر کے مالک جیسے کینیڈا فرانس یورپ کے مالک سے کمپیر کرتے ہیں کہ انہیں کیا سہولیات مل رہی ہیں اور ہمیں کیا سہولیات مل رہی ہیں ناظرین وہ اپنی تنہاؤں کا اپنی آمدن کا چالی سے پچاس فیسر ٹیکس دیتے ہیں جو کہ ان پر واپس لگتا ہے ہم ٹیکس بھی نہیں دیتے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سہولیات بھی ملیں آپ کو اب پچھلی دہائی کی کچھ باتیں بتاتے ہیں کہ موٹر وے بنانے کے لیے آپ نے لون لیا اس کو کمپلیٹ کر کے پھر جنگلہ بس بنائی اور موٹر وے کو گھروی رکھ کے جنگلہ بس تیار ہوئی ایسے میں کیسے ہمارا ملک آگے ترقی کرے گا جب سود در سود در سود ہمیں ادا کرنا پڑے گا ہمارے ایسٹ گھروی پڑے ہیں وہ ٹائم آ گیا ہے یعنی یا تو ہم اس ملک مشکل وقت سے گزر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے یا ہم بالکلی تباہ ہو جائیں گے ناظرین ہمیں سبر کرنا ہے اور اپنی ملک کی فلاہ و بہبود کے لیے قربانی دینا ہوگی اب ہر آدمی ٹیکس تو نہیں دیتا نہ وہ دے سکتا ہے گریب آدمی ٹیکس تو نہیں دے سکتا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ٹیکس دینا کسی ہے گریب آدمی کو ٹیکس نہیں دینا نہ اس سے کبھی حکومت نے کہا ہے ناظرین ہمیں فائلر ہونا پڑے گا فائلر کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں کورے کاغذ پر یہ لکھ کے دینا ہوگا کہ ہماری آمدن اتنی ہے ہمارے اخراجات اتنی ہے ہمیں اتنا منافع ہوا ہے اگر نہیں منافع ہوا تو ہم لکھ کے دیں گے کاغذ پر کہ ہمیں منافع نہیں ہوا ہمارے سے ٹیکس اس سال نہ لیا جائے ناظرین یہ ہمارا فرض ہے ہمیں ٹیکس دینا ہوگا اور ناظرین اچھے دن آئیں گے اگر ہم اپنے ان اصولوں کو قائم رکھیں گے تو اچھے دن آئیں گے اسی امید کے ساتھ اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ نکھے پا